کیا ہے پاکستان کی حوالے سے سارے حصول ان کو یہاں جاتا ہے نہیں ان کو تو دیکھیں جی ان کو تو ایک پاکستان کا ایمج جو ہے اگر اس کو وہ تمسکر کر اڑاتے ہیں اس کا اور اس کو اس کے اوپر داغ لگاتے ہیں تو یہ وہ موقع ہے ان کا لیکن میں میں تو جو عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینے کی بات نہیں ہے توجہ تو اپنے دینے کی بات ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں زرداری صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں چودری صاحب سب لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر کریں تمام جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں جو حکمران ہیں ان کو چاہیے وہ اپنے ایسٹس جا کہ یہ قصہ ختم ہو جائے ایک دفعہ باہر ہیں اندر ہیں جو کچھ ہیں وہ ایک دفعہ ان کو ریگولرائز کر کے اور ایک دفعہ لوگوں کے سامنے آ جائیں یہ ساری باتیں آج زرداری صاحب کے بارے میں جو چیزیں چھپ رہی ہیں ان میں سے کچھ نیار نہیں ہے یہ دس بارے سار سے چیزیں چھپ رہی ہیں مقدمہ قائم ہوئے ہیں یہاں پہ بریک کر لیں پھر کرتا ہے آجی آرون صاحب یہ جس طرح معاملہ زرداری صاحب چاہتے تھے اسی طریقے سے ہو گئے یہ لوگ ان کا خیال تھا کہ یہ فور ففٹی سے فائیو انڈر کے درمیان جب فائیو انڈر کے قریب جائیں گے فور سیونٹی بان بڑے ووٹ ہیں فور سیونٹی نائن فور سیونٹی نائن تو اس میں درمیان میں اور بھی معاملہ ہوا ہے مسئلہ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ تھا ججوں کا مسئلہ وہ انہوں نے مجھے جس طریقے سے کیا کہ ہمیں مجھے یاد ہے ہم نے ایک دفعہ ایک ہرتال کرائی تھی نائنٹین سیونٹی ون میں ویج بورڈ آوارڈ کے لیے تو بڑی تگڑی ہرتال ہم پی پی آل ورکرز یونیور نواری بہت تگڑی تھی ہم بڑے زور سے باہر نکلے تو دس دن کے بعد پتہ جلا کہ ہمارا جو پریس ورکرز والا سیکشن ہے وہ ٹوٹ کے چلا گیا ہے اور ہماری ہرتال ٹوٹ گئی تو ویسے تو سیاست میں پتہ نہیں کیا کیا جائز ہوتا ہے لیکن فاروق نائق صاحب نے ججوں کو توڑا ہے اور انہیں کچھ نے اوتھ لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ سیاستیں بھی ہوتی ہیں لیکن افتخار چودری صاحب کیا تاکہ افتخار چودری صاحب کنٹروورشل بعض باتوں کی وجہ سے بنے بھی مثلا میرا خیال ہے وہ جو این ارو کا انہوں نے نوٹس لیا تھا نا اس وہ آوٹ آف دی وے گئے تھے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا میں اس بات کو تو میں اوپر نہیں کہتا ہوں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے پھر اور وہ جو جو ذرا باہر نگل کے وہ کھیلے وہ بھی میرا خیال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ ان کا جو یہ جو آج جس جمہوریت صدارت اور اس پہ ہم کر رہے ہیں نا اس میں افتخار چودری صاحب کا کنٹریبیوشن ہے سب سے زیادہ ہے شاید آج اور اگر یہ ان کو جس طرح کیا جا رہا ہے اگر یہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو قومی سطح بار جو ایک کلک ہے نا جا وہ باقی رہے گا ایک عذیت سی کہ یہ درمیان میں سے ایک چیز گم ہوگی جیسے ایک آپ ایک جنگ جیتے ہیں اور اس میں جو آپ کا ایک نامور کمانڈر ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی یاد ہمیشہ قائم رہتی ہے تو زرداری صاحب نے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ کراچی میں شہیدوں کے قبرستان میں گئے ہیں وہ لاہور میں آئے ہیں انہوں نے میاں شریف صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑی ہے ممکن ہے وہ اس حد تک اس وقت تک تو وہ مسالت میں یقین رکھتے ہیں کہ اگر چودری صاحبان سے وہ مراسم سمجھے تو وہ ممکن ہے گجرات جا کے زہرلہ صاحب کے مزار پر چلی جائیں تو کہ میں کہتا ہوں اور اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو ان کے گھر چرے جائے افتخار چودری صاحب کے پاس ساتھ ان کو نہیں چیف جسٹس منانے چاہتے بکن ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا یہ جو فاروق نائک صاحب قائم ہے اس کے اندر نہیں آتا کچھ نہیں کوئی ایسا کچھ کنسولیشن کرنی چاہیے صرف یہ نہیں شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جسٹس افتخار چودری کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ ایک علامت بن چکے ہیں جب تک اس معاملے کو نمٹایا نہیں جائے گا یہ زخم رستہ رہے گا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس فتح کے بعد جیسے ہر دانا حکمران کرتا ہے اب جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے ایک بڑے پیمانے کی قومی مفاہمت کی عملی طور پر ضرورت ہے پہلے صرف باتیں ہوتی رہی ہیں دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے کہ آٹا چاہیے لوگوں کو بجلی چاہیے پیسے ہیں نہیں کہ آپ بجلی کمپنیوں کو دیں اور وہ پوری بجلی پیدا کریں اپنی کپیسٹی سے بہت کم کو وہ کام کر رہی ہیں تو یہ کام کیسے ہوگا یہ کام اس طرح ہوگا کہ اب اخبار وہ بیڈیا کے سامنے مذاکرات کیمروں کے سامنے کرنے کی بجائے خاموشی کے ساتھ بات کریں شریف خاندان کے ساتھ دیکھیں سعودی عرب میں بڑی طاقتورلہ بھی ہے جس میں نواز شریف صاحب محصر ہیں وہ سعودی حکمران ٹھیک ہے کہ امریکہ سے بھی انفلنس ہوتے ہیں بہت سے فیصلے وہ خود بھی کرتے ہیں دوسرے مسلمان ملکوں میں یہاں مفاہمت کی فضاء ہوگی تو بہت سی جگہوں سے خود چین سے آپ کو مدد مل سکتی ہے وہ چین جاہ بھی رہے اب تو مفاہمت پیدا کریں معاشی حالات ٹھیک کریں سیاسی تناؤ کام کریں یہ ایجنڈہ ہونے چاہیے ہیں شامی صاحب ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو اس کو وائنڈ اپ کریں آج کے نہیں وہ بات تو بالکل ٹھیک گئی ہے حارون صاحب نے دیکھیں شاہ صاحب ایک یہ جو وقلہ کی تحریک تھی نا اور جسٹس افتخار تھی یہ کوئی شخصی معاملہ نہیں ہے یہ اس میں سیول سوسائٹی اس طرح انوال ہوئی کہ ہم سب لوگ جو ہیں ہماری ایک نفسیاتی قفیت جو سینس آف اچیومنٹ ہے نا یہ ججوں کا معاملہ جس طرح کی جو لوگ بہال ہو گئے ہیں میں تو ان کی بھی عزت کرتا ہوں یہ میں کوئی کانٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا وہ بھی آہ بچارے انہوں نے بڑی سٹینڈ لیا اور کھڑے رہے لیکن دیکھئے یہ ایک پوری سوسائٹی جو تھی اس کو ایک سینس آف ایجیومنٹ تھی کہ ہم نے اتنی بڑی تحریک چلائی ہے آپ نے وہ چھین لیا لوگوں اس وقت میں نے یہ مسئلہ اٹھایا رہا میں زرداری صاحب کی کامیابی پر بہت خوش ہوں ایک جمہوریت مکمل ہوئی ہے اس کو چلنا چاہیے پانچ سا لیکن مجھے افتخار چوزی صاحب کا خیال آتا ہے نا تو تو کچھ اس طرح کا ایک دکھ سا ہوتا ہے کہ پیچھے راگی کوئی شاہ ہے ایک چیز دردار میں سے گم ہو گئی ہے وہ درست ہے لیکن اصل بات یہ دیکھیں نا آپ افتخار چوزی صاحب ہیں اور ہم سب کے اندر نے کچھ چیز چین لی گئی ہے جو ہم نے اسٹرگل کی تھی جو سنسا رضیمت لی گئی ہے کہ جائز صاحب کے بارے میں تو بہت باتیں ہو رہی ہیں اور شاہر زرداری صاحب کے یہ بڑی الجن ہے وہ یہاں میرا آل سوری ہمارا وقت ختم ہو گیا ختم ہو گیا تو یہ ختم کرنا چاہیے یا کیا موسیقی